سر جو ریل منترالے وہ لگاتار کہہ رہا ہے کہ جو نیجی کرن کی طرف قدم بڑھا ہے اس سے فائدہ ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ ریل منترالے آپ کے پاس بھی رہ چکا ہے کس کو فائدہ ہوگا سب سے پہلے دیکھنے والی بات ہے کہ ریلویز کا رول کیا ہے ریلویز کا چارٹر کیا ہے جو ہندوستان کے انڈین ریلویز ہیں یہ ایک ہندوستان کی لائف لائن ہے یہ عام ناغرے کے لیے ایک سفر کا کم قیمت پر ایک ذریعہ ہے اس کے ساتھ جو آج یہ سرکار کرنے لگی ہے اس کے ساتھ آج بے شک نہیں ہوگا لیکن سمیں کے ساتھ نشجد طور پر ان لوگوں کے ہاتھ سے یہ چیز چھینی جائے گی اور ان کو آگے کو وہ قیمتیں دینی پڑیں گی جو کہ پرائیویٹ آپریٹر اس کی مانگیں گے سرہ سر سیدھن سیدھا فائدہ یہ پورا فائدہ یہ پرائیویٹ لوگوں کو ہاتھ میں دینے کا ہے اور اس میں کہاں کہہ رہے ہیں یہ فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہوگا ریلویز کو ہوگا نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ فائدہ کوئی گورنمنٹ کو کسی طرح کا ہوگا اور گورنمنٹ کو بھی کیا فائدہ ہوگا اگر گورنمنٹ اپنا کام ہی چھوڑ رہی ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے سرکار تو لگاتار ترک یہ دے رہی ہے کہ بھلے ہی بھی پکش آواز اٹھائیں لیکن اس کا فائدہ گریبوں کو بھی ہوگا ریلویز کو بھی ہوگا گریبوں پر کتنی مار پڑے گی آپ کو کیا لگتا ہے سر ہمارے ہندوستان میں اور جانا دو کروڑ بیس لاکھ لوگ ٹرین سے سفر کرتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اس پہ تو صرف 151 ٹرین میں کتنے کہا جائیں گے کہاں فرق پڑے گا کسی کو نہیں پڑے گا یہ تو ایک اور کلاس کو کرے گا اور انہوں نے یہ بھی اس پہ کنڈیشن لگا کر دی ان کے لیے چھٹی دے دی ان کو کہ نہ تو ان پہ بندش ہوگی کونسی کلاس کی ٹرین ہوگی نہ بندش ہوگی کہ کہاں روک نہیں ہو جو ٹھہراب ہوتے ہیں ٹرین کے یہ دو اہم چیزیں ہوتی ہیں دونوں کو ابھی ان پہ کوئی بندش نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریک سرکاری جو مینٹرنس ڈیپو سرکاری پیسہ دیں گے اور سب چیز سرکاری لیکن گاڑی دھوڑے گی پرائیویٹ یہ ایک وہ قدم ہے جو سیدھن سیدھا انہوں نے نیجی شیطر کے حق میں کیا ہے انہوں نے بھرتی پرکریہ میں روک لگائیے کہ اب نئی بھرتی نہیں ہوگی جو رکھت پدوں میں بھی بھرتی ہے اسی پابندی لگاتی ہے تو اس سے کیا لگتا ہے بیروسکاری بڑھے گی یوہوں پر سیدھا مار رہے ہیں آج کے سامنے تو بالکل ہے ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوویڈ سے ہم نے لڑائی لڑنی ہے اس کے ساتھ جو وپریت ستھی پیدا ہوئی ہے ہمارے عرض ویوستہ کی اس کو صدھارنے کے لیے لوگوں کو روزگار دینا ہے تو اس کے لیے آج دوسری طرف آپ روزگار پیدا کرنے کی جگہ روزگار آپ یہ حالات کر رہے ہو کہ ان کو جہاں ہیں سر آپ کو لگتا ہے کہ ریلوے کو لے کر جو یہ فیصلہ لیا گیا ہے ایک بار بھی پکش سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تھی سرکار وہ تو ایک بنیادی چیز ہے نا یہ بات بات پہ تو پہلے ریلوے سٹیننگ کمیٹی ہے ریلوے سٹیننگ کمیٹی کے پاس تو لے جاتے کم سے کم پارلیمنٹ تو آج کے دن نہیں ریلوے سٹیننگ کمیٹی کے تو میٹنگز کر لیتے وہاں تو یہ بات رکھ دیتے وہاں تو ان کے زیادہ لوگ ہیں وہاں تو لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دیتے اب تو وہ ایک فیٹ اکمپلے ہی ہو جاتا ہے کہ کر دیا اس کے بعد کرتے رہو چرچہ اس کے بعد بولتے رہو اتراز کرتے رہو یہ تھے پورت کیندری ریلوے منتری پابن کمار بنسل جی جن کا سیدھے طور پر آروپ ہے کہ نیجی شیطر کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیندر سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے نیجی کرن کا اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ نیجی کرن کی طرف قدم سرکار نے بڑھایا ہے اس کا نقصان عام جنتہ کو ہوگا اور جو سرکار یہ فیصلہ سرکار نے لیا ہے اس پر وپکش سے تو چرچہ کرنی چاہیے تھی اگر وپکش سے چرچہ نہیں کی تو ریلوے سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس اس مدے کو لے کر جانا چاہیے تھا اور ایک بار ویچار ویمش ضرور کرنا چاہیے تھا لیکن ان کا سیدھا آروپ یہی ہے کہ اب نیجی کرن کی طرف جو قدم بڑھا ہے اس کا نقصان جو دیش کی جنتہ ہے انہیں ہی ہوگا